اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلائی میں پہننے والی ایٹمی گھڑی یعنی ایٹومک رسٹ ووچ کے بارے میں کلائی میں باندھنے والی ایٹمی گھڑی پر بحث کرنے سے پہلے ہم ایٹمی کلوکس یعنی سیزیم کلوکس کی وضاحت کرتے ہیں ایٹمی کلوکس کیا ہیں کوانٹم میکینکس میں سیزیم کلوک ایک ایسا آلہ ہے جو سیزیم نیوکلیس کی سپن سٹیٹس کے درمیان ٹرانزیشنز کا استعمال کرتا ہے اور ایک فریقوینسی پیدا کرتا ہے جو اتنی بقاعدہ ہے کہ اسے وقت کو قائم کرنے کے لیے اپنایا گیا ہے اس طرح کے بہترین ایٹمی کلوکس فی دن دو نینو سیکنڈز کے اندر درست ہیں یا چودہ لاکھ سالوں میں ایک سیکنڈ کا فرق دیتے ہیں سیکو کمپنی کی جانب سے ایک ایڈوانسٹ ایٹمی گھڑی دو ہزار بارہ میں ریلیز کی گئی سیکو ایسٹرون سولر پاورڈ جی پی ایس سے منسلک کلائی میں پاندھنے والی گھڑی تھی اس سے پہلے کی دوسری ایٹمی گھڑیوں کے برعکس ایسٹرون اس قابل تھا کہ جی پی ایس سیٹلائٹ سیگنلز کو وصول کر کے اپنے آپ ہی زمین کے کسی بھی ٹائم زون میں اس کی مجودہ پوزیشن کی بنیاد پر اپنا وقت ایڈجسٹ کر سکے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری ایٹمی گھڑیوں کو اپنے ٹائم کو سینکرونائزڈ کرنے کے لیے دنیا بھر میں واقع کچھ ایٹمی کلوکس کی رینج میں ہونا ضروری ہوتا تھا یہ ایسٹرون سیٹلائٹ سے اپنے ریڈیو سیگنلز ڈائریکٹلی وصول کرتا ہے جس سے اسے دنیا کے کسی بھی حصے سے سمندری وسط سے سہرہ کے وسط تک اپ ڈیٹ ملتی ہے ویسے پہلے ایسی کلائی والی گھڑیاں بھی منظری عام پر آئیں جو ایٹمی کلوکس کا نظام تک اپنے اندر رکھتی تھی ایسی گھڑیوں کی کچھ پچرز آپ کے سامنے ہیں شیر اس پرارائی میں ب longitudinalی تک کچھ پہلے ایسی دیکھڑیوں کی کچھ پہتی ہے موسیقی